اسلام علیکم میں وی ایو کی طرف سے آپ کو ڈیٹا سٹرکچرز کے کورس میں خوش آمدیت کہتا ہوں یہ کمپیور سائنس کے کرکلم کی کڑی میں دوسرا کورس ہے اور انتہائی اہم کورس ہے چونکہ اس میں مواد جو ہم پڑھیں گے وہ آپ کو نظر آئے گا کہ بقیہ کورسز جو آئندہ بقیہ سمیسٹر میں ہم کریں گے ان میں یہ مواد بار بار استعمال ہوگا اس لحاظ سے اسے فاؤنڈیشن کورس بھی کہا جاتا ہے اب تک آپ انٹرڈکشن ٹو سی اور سی پلس پلس پروگرامنگ پڑھ چکے ہیں جس میں آپ نے کچھ ڈیٹا سٹرکچرز دیکھ لئے ہیں کورس میں زیادہ فوکس پروگرامنگ کی طرف تھا کہ سی اور سی پلس پلس از اپروگرامنگ لینگویج کیسے استعمال کی جاتی ہے اور استعمال کے ذریعے کمپیور سائنس کی مختلف مسائل یا پرابلمز کیسے حل کیا جاتے ہیں اب یہ کورس جو ہے اس میں ہم یہی سلسلہ جاری رکھیں گے البتہ ہم یہ دیکھیں گے کہ کمپیور سائنس میں کافی پرابلمز کے لیے بعض کاتھ جو ڈیٹا ہم استعمال کر رہے ہیں یا جس ڈیٹا کے بارے میں ہم کوئی مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں اس کی ترتیب اس کی ارگنیزیشن ایک خاص اہمیت حاصل کرتی ہے اور یہ اہمیت اس طرح پھر ہم ہینڈل کرتے ہیں کہ ہم خاص طریقے سے اس ڈیٹا کو سٹور کرتے ہیں تاکہ ہم جو کمپیور پروگرام لکھیں ہمیں وہ جواب جو ہم چاہتے ہیں جلد از جلد ہمیں دے سکے اب آپ کے سامنے یہ سلائیڈ ایک موجود ہے جس پہ اس کورس کے گولز کے بارے میں تین پوائنٹس لکھے ہیں آئیے ان پوائنٹس کو دیکھتے ہیں پہلا پوائنٹ یہ کہتا ہے کہ پرپیرز تسٹورڈنٹس اور پرریکیزٹ فور پرریکیزٹ فور مور اڈوانس مٹیریل سٹورڈنٹس 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 اب یہ بات میں شروع میں کہہ چکا ہوں دوسرا پوائنٹ کورس ویل نون ڈیٹا سٹرکچرز سچ از ڈائنامک اریز لنک لسٹ سٹیکس کیوز ٹریز اور گرافز اب ان میں سے اریے کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں پہلے کورس میں وہاں پہ آپ نے اریز استعمال کی اس میں آپ نے پروگرام سے بھی لکھے البتہ یہ جو بقیہ کو چیزیں ہیں لنک لسٹ سٹیکس کیوز ٹریز اور گرافز ہم ان کے بارے میں اس کورس میں پڑھیں گے اور ان کا استعمال بھی دیکھیں گے اور ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں گے کہ وہ کون سی کمپیور سائنس کی پرابلمز ہیں جن میں یہ ڈیٹا سٹرکچرز استعمال ہوتے ہیں اور آخری ایک نہایت اہم گول جو اس کورس کا ہے وہ یہ کہ ہم یہ ڈیٹا سٹرکچرز جو ہیں ان کو ہم سی پلس پلس میں امپلیمنٹ بھی کریں گے یعنی ہم پروگرامنگ اسائنمنٹ کریں گے جس سے ہمیں یہ ان ڈیٹا سٹرکچرز کی اہمیت ان کا استعمال ظاہر ہوگا تاکہ آپ آئندہ دوسرے کورسز میں جب آپ کو کوئی پرابلم سامنے آپ کے آئے تو آپ یہ جانچ سکیں کہ کون سا ڈیٹا سٹرکچر اس پرابلم کے لئے مناسب ہے اچھا اب آپ کی ذمہ داری کیا ہے ایک کورس پڑھنا ہے البتہ جیسے کہ یہ دوسری سلائیڈ میں نظر آ رہا ہے کہ آپ نے اس کورس میں ایک گریڈ بھی حاصل کرنا ہے اب گریڈ کی ترتیب کچھ ایسے ہوگی یعنی وہ کون سے وہ کون سے امتحانات اور اسائنمنٹس ہیں جن کی بنا پہ آپ کا فائنل گریڈ بنے گا ان میں سے پہلی چیز ٹرم اگزیم ون یہ تقریباً پندرہ لیکچر کے بعد ہوگا اور اس کا پورے گریڈ کے تناسب میں بیس فیصد حصہ ہوگا ٹرم اگزیم ٹو جو ہے وہ تقریباً تیس لیکچر کے بعد ہوگا اور یہ بھی بیس فیصد حصے کا حامل ہوگا اور آخر میں فائنل امتحان جو کہ پینتیس فیصد ہے یعنی اس میں پورے سمیسٹر کا مواد کور ہوگا اچھا یہ تو ہوئے امتحانات البتہ جیسے کہ آپ نے پہلے کورس میں دیکھا تھا کہ جب بھی اسی طرح اس کورس میں بھی کافی پروگرامنگ اسائنمنٹس ہوں گی اور ان اسائنمنٹس کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے گریڈ حاصل کرنا ہے بلکہ ایک یہ کہ آپ کو پروگرامنگ سی پلس پلس میں خاص طور پر ایڈوانس پروگرامنگ آپ کو آئے دوسرا آخر اکار یہ ایک ڈیٹا سٹرکچرز آپ نے کمپیورر کے اوپر استعمال کرنے ہیں تو آپ کو یہ اندازہ ہو کہ یہ ڈیٹا سٹرکچرز کی پروگرامنگ کرتے کیسے ہیں اچھا ان امتحانات پروگرامنگ اسائنمنٹس اور بقیہ مواد جو اس کورس کے لیے ہم استعمال کریں گے ان کے بارے میں وی یو کی جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر تفصیلات موجود رہیں گی اور وقتاً فوقتاً ہم ان تفصیلات کو اپ ڈیٹ بھی کرتے رہیں گے میں اپنا تعرف اس میں میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں میرا نام سحیل اسلم ہے میں اس وقت ایک کمپنی لاہور میں سوفیر ہاؤس ٹیک لوجکس اس میں کام کرتا ہوں وہاں پہ میری پوزیشن وائس پریزیڈنٹ ڈیولپمنٹ ہے اس سے پہلے انیس سو تیرانوے سے انیس سو اٹھانوے تک میں اسوشیر پروفیسر تھا کپیور سائنس ڈیپارٹمنٹ میں لاہور یونیورسٹی فور سپر کمپیورنگ ریسرچ اور ڈیولپمنٹ یونیورسٹی افیلنوئی یہ شیکاگو کے پاس ایک بڑی مشہور یونیورسٹی ہے اور بلکہ اگر آپ کو نیٹس کے براوزر کا پتہ ہے تو نیٹس کے براوزر یونیورسٹی افیلنوئی میں ہی لوگوں نے لکھا تھا اور اس کے بعد وہ ایک کمپنی بنی تھی اس سے پہلے انیس سو نوے میں 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 نے اسی یونیورسٹی سے پی ایش ڈی کمپیورنگ سائنس میں حاصل کی تھی اور پھر انیس سو بانوے میں پاکستان آ گیا تھا تو آئیے اب واپس کورس کی طرف چلتے ہیں اور اگلی سلائیڈ میں ہم پہلے یہ گفتگو کریں کہ آخر ڈیرہ سٹرکچرز کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی یا محسوس ہوتی ہے اور یہ کن مسائل کا حل ہم ان ڈیرہ سٹرکچرز کے ذریعے حاصل کرتے ہیں تو پہلا پوائنٹ جو سلائیڈ پہ ہے وہ یہ ہے کہ ڈیرہ سٹرکچرز جو ہیں وہ آپ کو ڈیٹا کو ایک خاص ترتیب میں لانے دیتے ہیں کمپیوٹر پہ تاکہ آپ کے جو کمپیوٹر پروگرامز ہیں وہ زیادہ افیشنٹ اب یہ افیشنسی لفظ جو ہے اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ بہتر ہو جائیں بلکہ ہم دیکھیں گے کہ اس کے معنی کہیں ہیں یعنی کہ وہ پروگرام جو ہے وہ جلدی چلے جواب جلدی ہمیں دے دوسرا وہ کمپیوٹر کے ریسورسز جن میں میمری بھی ہے ڈسک بھی ہے وہ کم سے کم استعمال کرے کیونکہ ایک کمپیوٹر کے اوپر اور بھی کئی پروگرامز چل رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ یہ بھی ہوا ہے کہ جیسے جیسے یہ کمپیوٹرز اور طاقتور ہوتے جا رہے ہیں مطلب آپ کے سامنے ہی پینٹیوم وان ہنڈرڈ پھر ٹو ہنڈرڈ پھر ٹری ہنڈر اور آپ گیگا ہرٹس میں وہ چلا گیا ہے میمری بھی بڑھتی جا رہی ہے ڈسک بھی بڑی ہو گیا ہے کمپیوٹر نیٹورکس بھی اتنے تیز ہو گئے تو اس سے یہ بھی ایک نتیجہ ہوا ہے کہ لوگوں نے مشکل سے مشکل ترین پرابلمز جو ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کی بھی ہے اور کر بھی رہے ہیں اچھا صورتحال یہ ہے کہ جیسے جیسے اپلیکیشنز کمپلیکس ہوتی جا رہی ہیں تو ان کے لیے کمپیوٹنگ ریسورسز بھی زیادہ چاہیے اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ ذرا مشکل ہوا تو آپ کہیں کہ بھئی اب مجھے ایک اور تیز کمپیوٹر خرید کے دو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم پروگرامنگ کے ذریعے ڈیٹا شرکٹرز کے ذریعے اور الگردمز کے ذریعے یہ ایک نیا لفظ ہے جس کے بارے میں ہم اور تفصیل سے بات کریں گے کہ ہم ان چیزوں کے ذریعے بھی جو مسائل ہم کمپیوٹر کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں وہ جلد از جلد حل کر سکے اور ہمارا خرچہ بھی اتنا زیادہ نہ ہو اب ارگنائزنگ ڈیٹا یہ لفظ ہم نے ابھی استعمال کیا اس کا مقصد کیا ہے مقصد اس کا یہ ہوگا کہ ہم ڈیٹا کو اس طرح ارگنائز کریں کہ ہم اس میں سے جو اپنی پسند کا ڈیٹا یا جو ڈیٹا ہم چاہتے ہیں اس کو ہم نکال سکیں یہ خیال رہے کہ یہ ڈیٹا آخر میں کمپیوٹر کے اندر ہوگا تو ہم نے اس کو باہر لانا ہے ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں اور نہ صرف اس کو دیکھنا چاہیں گے بعض کاتھ ہم اس کے اوپر کچھ کیلکولیشنز کرنا چاہیں گے مثلاً آپ کے پاس کوئی نمبرز ہیں آپ اس کی ان نمبرز کی ایبریش نکالنا چاہتے ہیں آپ اس کی سٹینڈڈ ڈیوییشن نکالنا چاہتے ہیں یا اور کوئی اس قسم کے کام کرنا چاہتے ہیں میبھی آپ کے پاس ناموں کی ایک لسٹ ہے اس میں سے آپ ایک خاص نام ڈونڈنا چاہتے ہیں کہ وہ لسٹ میں وہ نام شامل ہے کی نہیں اور یہ چیز آہستہ آہستہ آپ پہ ظاہر ہوگی کہ جو ڈیٹا سٹرکچرز ہم استعمال کریں گے کسی خاص پرابلم کے حل کے لیے اور اس کے ساتھ جو الگردم ہم استعمال کریں گے اگین یہ دوبارہ وہی لفظ آگیا ہے الگردم لیکن الگردم بیسکلی ایک کمپیور پروگرام فی الحل سمجھیں یا اس کو آپ پروسیجر بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہمیں ضروری نہیں کہ خاص اس کے لیے کوئی کمپیور پروگرام لکھیں لیکن یہ چیز سامنے ضرور آئے گی کہ جو دیڈا سٹرکچر اور الگردم ہم استعمال کریں گے یا جو ہم استعمال کرنا چاہیں گے اس کی بنا پہ کچھ نتائج برامد ہوں گے بعض کاتھ یہ ہمیں لگے گا کہ یہ دیڈا سٹرکچر کچھ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ پروبلم کا حل جو ہے بڑی دیر سے آ رہا ہے ہم بیٹے ہیں بیٹے ہیں جواب ہی نہیں آ رہا تو چانسز ہیں کہ یہ مسئلہ سی پی یو کا یا میمری کا نہیں ہے یہ مسئلہ شاید دیڈا سٹرکچر کا ہے تو یہ چیز سامنے آئے گی اور ہم اس کی مثالیں دیکھیں گے بلکہ آپ کی جو پروگرامنگ اسائنمنٹس ہوں گے اس میں آپ یہ چیز ایکشلی چیک کریں گے کہ جو دیڈا سٹرکچر آپ نے استعمال کیا آیا اس سے کوئی فائدہ ہوا یا نقصان ہوا یا آپ کے سامنے دو دیڈا سٹرکچرز تھے تو ان میں سے کون سا بہتر ہے کون سا پروبلم کے لئے مناسب ہے اور کون سا نہیں ہے میں نے لفظ افیشنسی استعمال کیا تھا اگر آپ کو فکرہ یاد ہو افیشن پروگرامز اب افیشنسی کا کیا مطلب ہے اس سلائیڈ کی طرف دیکھئے اب اس کا مطلب کیا ہے اگر آپ اپنے کمپیوٹر کو دیکھیں تو اس میں سی پی ایو ہے اس میں ہارڈویر ہے اس میں میموری ہے اور دوسرا آپ کے پاس وقت ہے اب فرض کریں کہ آپ ایک پروبلم حل کرنا چاہتے ہیں اور اس کا جواب جو ہے وہ دو مہینے کے بعد آتا ہے آپ کہتے ہیں یار میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے میں اتنا انتظار نہیں کر سکتا اس کا اب کیا کیا جائے دوسرا پروبلم کا ڈیٹا اتنا زیادہ کہ آپ کی ڈسک کے اوپر فٹ ہی نہیں آتا تو اب کیا کیا جائے تو وہاں پہ پھر وہی ریسورس کا مسئلہ آ جاتا ہے تو آخرے کار یہ نتیجہ سامنے آئے گا کہ آپ نے اپنے کمپیوٹر یا اپنے کمپیوٹر کے ریسورسز کو دیکھتے ہوئے ایسے پروگرامز لکھنے ہیں جو کہ آپ کو جواب جلد از جلد نکال کے دیں تاکہ آپ اپنا بکیا کام آگے بڑھا سکیں اب یہ بھی ضرور ہے اگر آپ یہ دوسرا پوائنٹ دیکھیں سلائٹ پہ کہ ان ریسورسز کی ان ٹائم کی کچھ قیمت ہے اب یہ قیمت آپ کیسے ادا کرتے ہیں فرض کرنے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کو ایک بہتر سی پی ایو چاہیے اور اس کا علاج یہی ہے کہ آپ بازار سے جا کے آپ وہ قیمتی سی پی ایو خریدیں آپ کو زیادہ میموری چاہیے چلے وہ بھی لینی پڑے گی جہاں تک الگردمز اور ڈیرہ سٹرکچرز کا تعلق ہے خیر وہ اگر آپ اچھے پروگرامر ہیں تو آپ کو اپنا وقت لگانا پڑے گا اور جب آپ کمپنیز میں جا کے کام کریں گے تو اسی وقت کی آپ کو تنخواہ ملے گی یہی آپ کی روزی کا ایک ذریعہ بن جائے گی تو نتیجہ تن یہ ساری چیزیں جو ہیں ریسورسز ٹائم آپ کا ٹائم کمپیوٹر کا ٹائم یہ مل کے ہی فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ نے جو کمپیوٹر کے ذریعے ایک مسئلے کا حل دوننا آیا وہ مفید ہے کہ نہیں ہے اس کی افادیت اگر ظاہر نہیں ہوتی تو پھر مطلب یہی ظاہر ہوا کہ یہاں تو وہ پروگرام ٹھیک نہیں ہے یہاں وہ کمپیوٹر اس پرابلم کے لیے ٹھیک نہیں ہے تو اب اس مسئلے کا حل دوننا پڑے گا اب اس کورس میں ہم یہ نہیں کریں گے کہ جب بھی کوئی مسئلہ سامنے آتا ہم کہیں گے بھئی جا کے ایک بہتر کمپیوٹر خریدو ایک اور کورس ہے بعد میں کمپیوٹر آرکیٹیکچر کا جس میں آپ دیکھیں گے کہ کمپیوٹر خود جو ہے اس کے اندر کیا صلاحیتیں ہوتی ہیں جن کو بروے کار لا کے آپ اپنے پرابلمز کا حل جو ہے وہ جلد از جلد ڈھونڈ سکتے ہیں اس کورس میں ہم سوفٹوئر کے ذریعے یعنی ڈیٹا سٹرکچرز ڈیٹا سٹرکچرز ڈیٹا سٹرکچرز ڈیٹا سٹرکچرز یعنی کہ وہ ریسپیز جو ہوتی ہیں جن کے ذریعے مختلف مسائل جو ہم حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کمپیوٹر کے ذریعے ان کا نتیجہ جلد از جلد ظاہر ہوتا ہے اچھا اب آئیے کہ آپ کے سامنے ایک مسئلہ ہے آپ کے سامنے ایک پرابلم ہے تو اب آپ نے یہ سوچنا ہے کہ اس پرابلم کے لیے کون سا ڈیٹا سٹرکچر مناسب رہے گا یہ زاویہ ایک پرابلم کو حل کرنے کا آپ انٹرڈکشن جو سی کا اور سی پلس پلس کا کورس تھا اس میں یہ دیکھ چکے ہیں کہ کب ارے استعمال کی جائے اس ارے کا سائز کتنا ہونا چاہیے کب پوائنٹرز استعمال کیے جائیں وغیرہ 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 پروگرامنگ کے لحاظ سے آپ نے یہ حل ڈوننے کی کوشش کی البتہ اگر آپ اس سلائٹ کی طرف دیکھیں تو جن پوائنٹس کو آپ کو سامنے رکھتے ہیں اور مدد نظر رکھنا ہے وہ یہ کہ سب سے پہلے آپ اپنی پرابلم کو دیکھیں کہ وہ کون سے ریسورسز ہیں جو کہ آپ کو اس پرابلم حل کرنے کے لیے درکار ہوں گے مثلا آپ کے پاس ڈیٹا بہت زیادہ ہے لیچسے کوئی گیگا بائٹس میں چلا جاتا ہے آپ اپنے کمپیوٹر کو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر تو لیچسے میبی کوئی دو سو میگا بائٹ کی صرف ڈسک لگی ہوئی ہے اب وہ سارا ڈیٹا اس کمپیوٹر میں میں کیسے لاؤں گا اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر اس مسئلے کا حل پروگرامنگ سے تو نہیں ہو سکتا یہ تو اب آپ کو ایک بڑی ڈسک لینی پڑے گی دوسرا پوائنٹ determine the basic operations that must be supported quantify the resources constraints for each problem اب اس کا کیا مطلب ہے فرض کریں کہ جو پروبلم ہے اس میں آپ نے کسی ڈیٹا بیس میں یا کمپیوٹر کے اندر ڈال کے پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کے اندر کوئی خاص ڈیٹا آئیٹم موجود ہے کہ نہیں مثلاً ایک ٹیلی فون کی ڈیریکٹری لے لیں وہ ڈیریکٹری آپ ساری کمپیوٹر پر ڈال دیتے ہیں اس کے اندر بیس لاکھ چالیس لاکھ میبی اسی لاکھے قریب نام ہیں اب آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ بھی اس ڈیریکٹری میں کسی خاص شخص کا نام ہے کے نہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ جواب اس کو جلد از جد ملے میبی وہ آپ آپ سے یہ بھی ریکوارمنٹ ہو کہ اس کے اندر اور ناموں کو ایڈ کرنا ہے اور بعض کاتھ یہ نام اس میں سے کچھ نکالنے بھی پڑ جاتے ہیں یہ وہ سارے آپریشنز ہیں جن کو آپ کو مدد نظر رکھنا پڑے گا جب آپ ایک خاص ڈیٹا سٹرکچر چنیں گے دیسرا پوائنٹ سیلیکٹ ڈیٹا سٹرکچر that best meets these requirements اچھا اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ مجھے کوئی اتنا تجربہ نہیں ہے تو میں اب کیسے جان چوں کہ ایک خاص ڈیٹا سٹرکچر اس پرابلم کے لیے صحیح ہے کہ نہیں اب سچی بات ہے کہ یہ تو تجربے سے حاصل ہوتی ہے چیز ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ کے سامنے کتابیں ہیں آپ کے سامنے انٹرنیٹ ہے آپ کے سامنے اور لوگ ہیں جنہوں نے ایسی پرابلمز میں بھی پہلے حل کی ہوئی ہیں تو جیسے نوملی ہوتا ہے مختلف زندگی کے پہلوں میں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ دوسرے لوگوں نے اس مسئلے کو کیسے حل کیا اور اگر آپ کو ایک اچھی مثال مل جائے تو آپ وہی مثال پھر استعمال کرنے کی کوشش کریں گے یہ میں ضرور کہتا چلوں کہ اس کورس کے بعد آپ انتہائی تجربہ کار تو ضرور نہیں بن سکیں گے البتہ آپ کو کافی آئیڈیا ہو جائے گا کہ آخر یہ کمپیور سائنس میں جو ہم مسائل حل کرتے رہتے ہیں ان میں کون سے دیرہ سٹرکٹرز استعمال ہوتے ہیں اور کون سے آلگردمز استعمال ہوتے ہیں اگلی سلائٹ پہ چلتے ہیں اب آپ نے کچھ تو فیصلہ کیا کہ دیرہ سٹرکٹر کون سا استعمال کرنا ہے پہلا پوائنٹ ہے کہ are all ڈیرہ inserted in the ڈیرہ سٹرکٹر at the beginning or the insertions interspersed with other operations اب آپ اپنے ڈیٹا کو دیکھئے کہ آپ نے اس کو کمپیور میں ڈال دیا اب فرض کریں کہ آپ نے اس میں اور ڈیٹا ڈالنا ہے اب وہ ڈیٹا جو ہے وہ پرانے ڈیٹے کے شروع میں جائے گا درمیان میں جائے گا آخر میں جائے گا اب پہلے کورس میں arayes کے بارے میں پڑھ چکے ہیں اگر آپ arayes کو لیں فرض کریں کہ وہ آپ کے پاس 100 locations والی ایک aray ہے اس میں سے پہلی 50 کے اندر آپ نے کچھ numbers ڈال دی ہیں اب میں کہتا ہوں کہ اس کے شروع میں ایک اور number ڈالو اب آپ کو کیا کرنا پڑے گا وہ بقیہ 50 جو ہیں ان کو کسی طریقے سے آپ right پر shift کریں گے تاکہ یہ جو نیا data item آرہ ہے اس کی کوئی جگہ بن سکے ورنہ تو اس کی جگہ ہی نہیں ہے فرض کرے میں کہتا ہوں کہ 25 location پہ جا کے اس number کو لگا دو اب وہ 26 سے 50 تک نمبر ہیں ان کو اپنی جگہ سے ہلنا پڑے گا ورنہ یہ 25 نئے item کی جگہ نہیں بنے گی دوسرا سوال جو سلائٹ پہ ہے وہ کہتا ہے کہ can the data be deleted یعنی اگر یہی array کی مثال میں کہتا ہوں کہ جو 27 position پہ data item ہے اس کو نکال دو اب اگر اس کو نکال نہ پڑے تو وہ کیسے نکلے گا اور وہ کہاں جائے گا اس کے نکال کے بعد جو درمیان میں خلاس ہی پیدا ہو جائے گی اس خلا کا کیا کیا جائے گا تیسرا سوال سلائٹ پہ کہتا ہے are all data processed in some well defined order or is random access allowed دوبارہ array کی مثال لیں کیا جب بھی آپ array میں سے کچھ data نکال نا چاہتے ہیں تو شروع کی location یعنی zero location یعنی سے شروع ہوتے ہیں اور 50 location کی جانب چلتے جاتے ہیں اور جہاں پہ آپ کو data ملتا ہے وہاں سے اس کو نکال لیتے ہیں اب فرض کریں کہ میں ایسے نہیں چاہتا میں کہتا ہوں 25 location سے نکال لو پھر میں کہتا تیرہ تیرہ location پہ جو data اس آپ کہہ نہیں سکتے کہ اگلی کون location ہو گی جس کے بارے میں کہوں گا کہ یہاں سے data مجھے نکال دو یا یہاں میرا data ڈال دو یا یہاں پہ جو data پڑھا ہوا ہے اس کو ختم کر دو اب data structures کی philosophy کیا ہے یہ اگلی slide دیکھئی جیسے کہ پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں each data structure has costs and benefits یعنی جو بھی آپ data structure اپنے پروگرم میں استعمال کریں گے اس سے آپ کو کچھ فائدہ ہوگا لیکن اس فائدہ حاصل کرنے کے لیے آپ کو کچھ قیمت ادا کرنی پڑے گی جو کہ ہم کہ چکے ہیں پہلے کہ کمپیوٹر کے ریسورسز ہو سکتے ہیں اور آپ کا وقت ہو سکتا ہے اور یہ بھی خیال رہے کہ یہ مسئلہ جو پروبلم آپ حل کر رہے ہیں یہ آپ کے لیے نہیں ہے وہ آپ کے کسی کلائنٹ کی ہے آپ کسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں جو کہ کوئی کلائنٹ آپ کا استعمال کرے گا اب اگر اس کلائنٹ کو اس پروبلم کا جواب جو ہے وہ جلدی نہیں ملتا تو وہ آپ سے آئندہ شاید دوبارہ کبھی پروگرام نہ بنوائے گا نہ آپ سے خرید دے گا دوسرے پوائنٹ کی طرف چلیے یعنی اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ ہر جگہ بڑی ٹھیک کام آتی ہے لیکن ایسا ضروری نہیں کہ ہمیشہ ہو مختلف حالات میں مختلف data structures مناسب لگیں گے اور بعض کات آپ کو ایسے بھی لگے گا کہ اس problem کے لیے دو data structures تقریبا ٹھیک ہیں اب اگر آپ کو ایسا کورس میں حاصل کریں گے جو کہ آپ آئندہ کورس میں بھی استعمال کریں گے وہ یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ آج جو میں نے فیصلہ کر لیا کہ ارے استعمال کرنی ہے وہ آئندہ صدیوں تک وہی فیصلہ قائم رہے گا ہم programming کچھ اس طرح بھی سیکھیں گے کچھ اس طرح کریں لے آئیں اور اس سے بقیہ پروگرام پہ کوئی مذر اثر انداز نہ ہو یہ بھی ایک سکل ہے جو کہ ایز پروگرامر آپ کو حاصل کرنی ہوگی اور یہ سکل پریکٹس کے ساتھ ہی آتی ہے تو یہ نہ سوچیں کہ یہ کوئی کتابی چیز ہے جو آپ پڑھ کے سیکھ جائیں گے اگلے پوائنٹ کی طرف چلیے یہ باتیں ہم شروع میں کہ چکے ہیں اب اس کورس کے گول کی طرف آئیے پہلا پوائنٹ یہ کہتا ہے اور یہ ہم پریکٹس کے ذریعے دیکھیں گے دوسرے پوائنٹ پہ آئیے learn commonly used data structures and these form a programmer's basic data structure toolkit اب جیسے کہ پہلے کورس میں آپ نے programming سیکھی اس programming کے دوران آپ نے programming language کی جو facilities ہیں مثلا loop کیسے بناتے ہیں functions کیسے بناتے ہیں arrays کا استعمال pointers کا استعمال classes کیا ہوتی ہیں اور مختلف اس سے آپ کو کچھ مہارت حاصل ہو گئی اس programming language کو اس کورس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ ہم کافی data structures استعمال کریں گے اور آخر میں آپ کو ایسے لگے گا کہ جیسے آپ کے پاس ایک تھیلہ سا بن گیا ہے جس میں یہ کافی data structures آپ کے پاس موجود ہیں اور جب کوئی پوائنٹ کی طرف چلیں اچھا ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ ایک پرابلم کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ دو data structures مناسب ہیں اب آپ نے ایک کو استعمال کیا دوسرے کو استعمال کیا اب آپ کیسے کہیں کہ ایک دوسرے سے بہتر ہے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ دونوں کے پروگرام لکھیں جس میں ایک data structure ایک پروگرام میں اور دوسرا structure جو ہے وہ دوسرے پروگرام میں استعمال کیا گیا اور دونوں پروگرام ایک مسئلے کو حل کرتے ہیں دونوں کو چلا کے دیکھا اور ایک result جو ہے وہ دیر سے آیا تو آپ کہہ تھے ٹیلی فون ڈیریکٹری میں اب وہ دس لاک ہو جاتے ہیں جب وہ دس لاک کے اوپر پروگرام چلایا تو پتہ یہ چلا کہ پروگرام ون جو تھا وہ اب زیادہ ٹائم لے رہا ہے اور پروگرام ٹو جو ہے وہ ایک دم بہتر ہو گیا تو اس کا کیا نتیجہ ہوا دیٹا کے اندر سے کچھ نتائج حاصل کرنے ہیں اس دیٹا کا جو سائز ہے مقدار جو ہے وہ بدل سکتی ہے آج زیادہ ہے کل کم ہو سکتی ہے آج کم ہے کل زیادہ ہو سکتی ہے تو یہ بھی آپ کو نظر آئے گا کہ بعض دیٹا سٹرکٹرز کم مقدار کے دیٹا کے لئے بہتر ہیں زیادہ کے لئے نہیں بہتر لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب میں مستقبل کے بارے میں یہ دیٹا بڑھے گا یا کم ہو گا میرے پاس کوئی اور طریقہ ہونا چاہیے جس سے میں آج ہی کسی طریقے سے فیصلہ کر کے بتا سکو جب دیٹا ٹولز استعمال کریں جن کے ذریعے ہم یہ ثابت کریں کہ ایک دیٹا سٹرکچر دوسرے سے بہتر ہے کیونکہ اس کے استعمال سے نتیجہ جلدی ظاہر ہو جاتا ہے یا اس پرابلم کا حل جلدی سامنے آ جاتا ہے اگلی سلائیڈ پر چلتے ہیں اس سلائیڈ کا ٹائٹل عریز ہے اب یوں آپ کو محسوس ہوگا یہ تو پھر وہ ہی کہانی شروع ہوگی جو ہم نے پہلے کورس میں کی تھی چونکہ آپ نے عریز کے بارے میں کافی پڑھا ہے پہلے کورس میں عریز کو آپ نے استعمال بھی کیا ہے تو عریز کے بارے میں ایک پروگرامنگ کی پروبلمز کیسے حل کر سکتے ہیں اس سلائیڈ کی جانب دیکھ میں نے اس سلائیڈ کے اوپر ایک پروگرام لکھا ہوا ہے چھوٹا سا سی کا جو کہ ایک انٹیجر عری ایکس جس کا سائز چھے ہے ڈیکلیر کرتا ہے اس کے بعد ایک لوکل ویریبل جے ہے اور اس کے بعد ایک لوپ ہے جو کہ ایکس کی ہر لوکیشن میں دو ضرب جے کی ویلیو ڈال دیتا ہے اس پروگرام کے اندر کو خاص مسئلہ نہیں ہو رہا یہ صرف یہ ظاہر کر رہا ہے کہ ارے کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے اور یہ آپ پہلے کورس میں دیکھ چکے ہیں اچھا ارے کے بارے میں چند چیزیں یادہانی کے لیے کہ ارے کی ڈیکلیریشن کا طریقہ انٹ ایکس سکس یا فلوٹ ایکس سکس یا ڈبل ایکس سکس یہ آپ اپنی پروگرامنگ اسائنمنٹ میں کر چکے ہیں اب ایک ارے کی کیا خصوصیت تھی ارے کی خصوصیت یہ تھی کہ کمپیوٹر کی میمری میں جتنی لوکیشن اس ارے کے لیے ہوتی ہیں اس میں جو ڈیٹا ہے وہ سب ایک قسم کا ہوتا ہے یعنی اگر آپ یہ انٹ ایکس سکس کو لیں تو ایکس کی جتنی لوکیشن ہیں یعنی چھے لوکیشن ان چھے لوکیشن میں آپ صرف انٹیجر ہی رکھ سکتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ پہلی لوکیشن میں آپ انٹیجر رکھ دوسری میں آپ فلوٹنگ پوائنٹ نمبر رکھ تیسرے میں آپ کیاریکٹر رکھ یہ نہیں ہو سکتا یہ ہو سکتا ہے لیکن ارے ایک ازریا نہیں اس کے لیے اور طریقے کار استعمال کرنا پڑے گا اچھا یہ ارے ایکس جو ہے یہ ایکس آخر کیا چیز ہے ایکس اصل میں اس کلیکشن کا یعنی یہ جو سارے کٹھے ایک ہی قسم کے آئیٹم ہیں ان کا ایک نام ہے جزوی نام ہے اور ان میں سے ایک ایک سیل جو ہے اس کو ہم نمبر دیتے ہیں پہلا سیل زیرو سی میں اور سی پلس پلس میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ پہلا سیل زیرو دوسرا ایک دو تین اور اگر ہمارے پاس چھے سیل تھے تو آخری سیل جو ہے اس کا نمبر پانچ ہوگا اور سلائیٹ پہ آخری آئیٹم کہ یہ جو نمبر ہوتا ہے اس کو ہم انڈیکس کہتے ہیں تو آپ کہنے کی کوششیں کر رہے ہیں اگر آپ لکھیں ایکس زیرو کہ جو اس کا پہلا آئیٹم ہے میرا مطلب ہے کہ وہ آئیٹم یعنی میں اس آئیٹم سے کچھ کرنا چاہتا ہوں میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں میں اس میں کچھ چیز ڈالنا چاہتا ہوں اور اگر آپ کمپیوٹر کی میموری میں جائیں کے بعد کوئی اور ڈیٹا یعنی کہ وائی آئیٹم آجائیں اور یہ بھی چیز ثابت ہے کہ کمپیوٹر کی میموری جو ہے وہ بھی ایک آرے ہے اور اگر آپ اس کو ایز آرے سمجھیں اور سوچیں تو یہ ریالیٹی سے کوخاص دور نہیں ہے یہ واقعی ایسا ہے کہ کمپیوٹر ملین بڑی ایک آرے ہے اور اس کے ایک ایک آئیٹم کا سائز تھرٹی ٹو بٹس ہے اب یہ باتیں چوہیں یہ آپ اور کورس میں پڑھیں گے کمپیوٹر آرگنیزیشن کے کورس میں پڑھیں گے کمپیوٹر کی میموری کیا ہوتی ہے یہ کیسے کام کرتی ہے ہمارے لیے یہ چیز کافی ہے کہ کمپیوٹر کی میموری جو ہے اصل میں بہت بڑی آرے ہے اگر آپ کے پاس گیگا بائٹ میموری ہے تو وہ گیگا بائٹ سائز کی آرے ہے اور اس آرے کے اندر ہم اپنے پروگرامز بھی ڈال لیں گے اور بقیہ چیزیں بھی ادھر جائیں گی اگلی سلائیڈ پر دیکھتے ہیں کہ یہ آرے کا نام آخر کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے پہلا آئیٹم اگر آپ دیکھیں تو x is an array name but there is no variable x x is not an l value اب یہ آپ کے لئے ایک نیا لفظ ہے l value کا مطلب ہے کہ وہ variable جو کہ کسی equation یعنی assignment میں اگر وہ left hand side پہ بائیں ہاتھ پہ آسکتا ہے تو l value ہے یعنی وہ computer کی memory کی location ہے جس میں آپ کچھ ڈال سکتے ہیں اب اگر slide پہ دوسرا item دیکھیں تو اگر آپ ایک program میں لکھیں int a b اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ b is equal to 2 یہ assignment ہے یعنی computer کی memory میں location جس کو ہم نے b نام دیا ہے اس میں number 2 ڈال دو a equal b اس کا مطلب ہے جو چیز b میں پڑی ہے اس کو a میں b ڈال دو یعنی کہ یہ اصل میں copy operation ہے a equal 5 یعنی number 5 وہ location memory جس کو ہم نے نام a دیا ہے ادھر ڈال دو لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے to equal a یعنی کہ number 2 میں وہ ڈال دو جو a میں ہے اب آپ کہیں گے کہ اس چیز کا مطلب اصل میں کیا ہے یہ کیوں نہیں کر سکتے number 2 جو ہے وہ constant ہے یہ آپ programming میں دیکھ چکے ہیں اگر میں اس چیز کی اجازت دیتا کہ number 2 میں a ڈال دو تو فرض کریں location a کے اندر number 3 ہے تو میرے جتنے 2 ہیں وہ 3 بن جائے گی یعنی 6 اس کا جواب آئے گا تو اس چیز کی اجازت نہیں ہوتی اگلی سلائیڈ پہ دیکھئے کہ x جو ہے وہ ایک array کا نام ہے لیکن وہ l value ہے یعنی وہ left hand side پہ خود بزاتے خود نہیں آسکتا یعنی int x6 اس کے بعد int n یہ دو declarations ہیں یہ کہنے کے بعد آپ اپنے c یعنی c plus program میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ x sub zero equal five یعنی x کی جو پہلی location ہے یعنی اس کا جو پہلا item ہے یعنی اس کی جو پہلی جگہ ہے اس میں number 5 ڈال دو x sub one یعنی دوسری جگہ میں number 2 ڈال دو collection ہے وہ جزوی طور پہ جو سارے items ہیں ان ساروں کو کہہ رہے ہیں کہ تین اس کو assign کرنے کی کوشش کریں اس کا کیا مطلب ہوگا اس کا مطلب اس طرح تو ظاہر نہیں ہوتا اور اسی جو اگلی statement ہے x equal a plus b یہ بھی آپ نہیں کر سکتے a plus b میں کوئی غلطی نہیں اس کا مطلب ہے کہ جو a میں data ہے جو b میں data ہے اس کو جمع کر کے کہیں ڈالو لیکن وہ آپ x میں نہیں ڈال سکتے اسی طرح اگر آپ کو pointers وغیرہ یاد ہوں تو x equal m percent n اب یاد کریں کہ یہ m percent کا مطلب تھا اس کا مطلب تھا کہ جو memory میں location n اور اس کی وجہ یہ ہے کہ x جو array کا نام ہے یہ l value نہیں ہے اس کے اندر آپ کچھ نہیں ڈال سکتے ایک لحاظ سے آپ اس کو constant سمجھیں جس کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے نہ اس کا نام تبدیل کر سکتے ہیں نہ اس کی location تبدیل کر سکتے ہیں ہاں یہ اگر 6 locations کو جزوی طور پہ نام دیا ہے تو ان locations کو آپ ضرور access کر سکتے ہیں x 0 x 1 سے لے x 5 تک یہی طریقہ کار ہے arrays کا اچھا اگر ایسے نہیں ہو سکتا تو پھر اب میں کیا کروں فرض کریں جیسے کہ یہ اگلی سلائیڈ پہ ہے کہ you would نے جو نام ہیں ایک لاکھ لوگوں کے یا دو لاکھ لوگوں کے وہ ایک ارے میں ڈال لی ہیں آج آپ کو پتا ہے کہ ایک لاکھ نام ہیں لیکن کال وہ ڈیڑھ ہو سکتے ہیں اور وہ بڑھتے جا رہے ہیں اور آپ کو اس تناسب کا نہیں پتا کہ روزانہ بڑھتے ہیں میبھی وہ گھٹتے جا رہے ہیں تو آپ یہ نہیں کہ سکتے کہ چلو چونکہ ملکی عبادی ایک کروڑ ہے تو آج ہی میں ایک کروڑ کی ارے دیکلیر کر کر کے اپنے پروگرام میں لکھ دیتا ہوں اس میں میں ایک لاکھ تو استعمال کروں گا لیکن بکیہ جو لوکیشنز ہے وہ بعد میں کبھی استعمال اگر کرنی پڑی کرنی پڑی ان لوکیشنز کو تو وہ کر لیں گے لیکن یہ کمپیوٹر کے ریسورسز کا اچھا استعمال نہیں ہے کہ آپ نے ایک کروڑ لوکیشنز کمپیوٹر میمری کی اپنے لئے رکھ لیں لیکن ان میں سے صرف لاکھ کو استعمال کی اب بکیا تو ضائع ہوگی حالان کہ وہ لوکیشنز تھی وہ کوئی اور پروگرم استعمال کر سکتا تھا تو اب اس کا کیا حل ہے یہ چیز اگر آپ سلائیڈ پہ دوبارہ دیکھیں کہ you find out when the program executes that you need an integer array of size in اب آپ نے پہلے کورس میں pointers پڑے ہیں اور آپ نے میرا خیال ہے کہ یہ بھی اگر آپ کو یاد ہو کہ arrays کو جب آپ پتہ چلا پروگرم چلنے کے بعد array 20 کی یا 30 کی آپ چاہیئے تو آپ نے اس کو dynamically allocate کیا اور اس کی جو programming statement وہ یہ بنتی ہے int star y equal new int 20 اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ computer کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے 20 locations memory میں ڈھون کے دو اور اگر تمہیں مل جائیں تو مجھے ان کا address بتا دو address اصل میں آپ کو اس کی پہلی location یعنی اس کی پہلی location کا address آپ ملے گا وہ آپ y میں store کر لیں گے اور array کے بارے میں جو ہم نے پہلے بات کہی تھی کہ array کی جو locations ہوتی ہیں اس کی جتنے items ہوتے ہیں وہ یکے بعد دیگرے ہوتے ہیں memory میں یہ نہیں ہوتا کہ درمیان میں خلا ہو یعنی کہ اگر آپ کو یہ 20 locations ملیں گی تو یہ 20 locations کٹھی ہوں گی یعنی کہ آپس میں وہ سارے ہمسائے ہوں گے ان کا استعمال جب آپ نے y کو declare کر دیا تو y جو ہے اب ایک array بن گئی اب y sub 0 equal 10 کہہ سکتے ہیں y sub 1 15 کہہ سکتے ہیں اور اگر اگلی سلائٹ پہ چلیے تو y is an l value اب یہ دیکھیں یہ مختلف بات ہے یہ ایسا کیوں ہے یہ ایسا اس وجہ سے ہے کہ y جو ہے وہ ایک pointer ہے اور pointers کے بارے میں آپ کا معلوم ہوگا کہ یہ variable ہوتا ہے جس میں آپ کسی location کا address ڈال رہے ہوتے ہیں جب ہم نے int star y equal new کہا تھا تو new جو ایک function ہے اس نے آپ کو ایک address دیا تھا جو ان 20 locations میں سے جو پہلی location ہے اس کا address تھا وہ address آپ نے ایک y variable میں ڈال لیا ہے اب چونکہ یہ ایک variable کہ ہم اس variable کو y equal ampersand x sub zero اس کا کیا مطلب ہوا کہ جو x array کی پہلی location ہے اس کا address دو اور وہ address جو ہے وہ y میں ڈال دو اب y چونکہ variable ہے یہ l value ہے یہ left side پہ آسکتا ہے اس لیے یہ statement بلکل صحیح ہے آگے y equal x اس چیز کی بھی اجازت ہے x پھر اس لحاظ سے کیا ثابت ہوا اصل میں x جب آپ نے پہلے array declare کی تھی تو x کو سمجھیں ایک pointer ہے جو کہ ان چھے locations میں سے جو پہلی location تھی اس کا address تھا لیکن وہ address آپ change نہیں کر سکتے یہ شرط ہے البتہ وہ address آپ کسی اور variable میں ڈال سکتے ہیں اور y چونکہ ایک pointer ہے یعنی اس میں address آ سکتے ہیں تو y l value ہے اس لیے operations legal ہیں اچھا ایسا ہوگا کہ اگر array dynamically allocate کریں گے یہ new statement کے ذریعے تو یہ بھی آپ پہلے course میں پڑھ چکے ہیں کہ استعمال کے بعد اگر آپ کو memory نہیں چاہیے تو آپ اس memory کو release کر دیں یعنی کہ آپ کا program یا دوسرے program سے اس computer پہ چل رہے ہیں وہ اس کو استعمال کر لیں اس کو release کرنے کا کیا طریقہ تھا اگر آپ کو یاد ہو delete statement اور اس کا syntax کیا تھا آپ کو حاصل کی تھی اب آپ computer کو کہہ رہے ہیں کہ یہ واپس لے لو مجھے اب ان کی ضرورت نہیں ہے slide پہ دوسرا point کہ ہم یہ چیز x کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہم نے کبھی new کے ذریعے وہ x array حاصل کی ہی نہیں تھی اس لیے یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے یہ شاید آپ نے پہلے کورس میں نہیں پڑا البتہ دوسری صورتوں میں آپ نے یہ data structure عام زندگی میں روز مرہ کے کاموں میں ضرور دیکھا ہے اس slide کی طرف دیکھئے کہ the list is among the most generic of data structures یعنی کہ آپ کو یہ list data structure کئی جگہ پہ کئی جاتے ہیں اگر آپ بزار جا رہے ہیں تو آپ جو چیزیں خرید نہ چاہتے ہیں یا دہانی کے list of presents to get مثلا آپ نے مختلف لوگوں کے لیے presents لینے ہے تو وہ کون سے ہیں کل لوگوں کے لیے کون سے presents لینے ہے یعنی یہ list جو چیز ہے یہ آپ روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں لیکن اس course میں ہم grocery shopping تو نہیں کر رہے ہم programs لکھیں جس ہیں a list is a collection of items that are all of the same type grocery items integers names ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو array میں جو آپ نے data ڈالا تھا وہ بھی اسی نوعیت کا تھا یعنی کہ آپ نے x6 کہا تھا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ان 6 locations پہ آپ صرف integers ڈالیں گے list ان کی نوعیت جو ہے ان کی ساخت جو ہے وہ ایک ہی ہو گی دوسرے item the items or elements of the list are stored in some particular order اب اس سے مراد کیا ہے فرض کریں کہ آپ نے list میں پھلوں کے نام پہلے لکھنے ہیں اور ان پھلوں کی خاص ترتیب لکھنی ہے یا نام ہیں وہ ناموں کی آپ نے خاص ترتیب بنانی ہے یعنی جو نام a سے شروع ہوتے ہیں وہ پہلے ہوں گے list میں جو نام b سے ہوتے ہیں وہ بعد میں اور اس طرح آپ چلتے چلتے z تک چلے جاتے ہیں تو یہ ترتیب برقرار رہے گی جب آپ list میں وہ نام ڈالیں گے تیسرا تیسری بات it is possible to insert new elements into various positions in the list and remove any element of the list اب یہ کاروائی آپ array کے ساتھ بھی کر چکے ہیں یعنی array میں جب آپ نے data ڈالا تھا تو آپ اس میں سے کبھی data نکال بھی لیتے تھے کبھی اور data بھی دال دیتے تھے یعنی array کبھی بڑھ جاتی تھی کبھی گھڑ جاتی تھی یہ کاروائی ہم list کے ساتھ بھی کریں گے اگلی slide پہ list is a set of elements in a linear order for example data values a1 a2 a3 a4 can be arranged in a list a3 a1 a2 a4 in this list a3 is the first element a1 is the second element and so on اب یہاں کیا بات ہو رہی ہے کہ فرض کریں آپ کے پاس چار نام ہیں a1 a2 a3 a4 البتہ list کے اندر وہ اس ترتیب سے نہیں آرہے ان کی ترتیب a3 پہلے آتا ہے اور جیسے اس slide کے اوپر ظاہر ہے کہ a1 اس کے بعد a2 اور پھر finally a4 آتا ہے اب یہ ترتیب جو ہے یہ ہم list میں بھی برقرار رکھنا چاہتے ہیں یعنی کہ ان items میں ایک order ہے اور یہ order ہم نے جب اپنی list میں اس data کو ڈالنا ہے تو یہ برقرار رہے گا یہ نہ ہو کہ جب ہم list میں data ڈالیں تو وہ ترتیب ضائع ہو جائے یا گم ہو جائے اس چیز کی ہم اجازت نہیں دیں گے بعد میں استعمال کے دوران آپ دیکھیں گے کہ یہ order بعض کا sorting کے لحاظ سے ہے یعنی جو چیزیں اے سے شروع ہوتی ہیں وہ پہلے آتی ہیں یہ بھی ہوگا کہ وہ اہمیت کے لحاظ سے کچھ چیزیں پہلے آئیں گی کچھ چیزیں بعد میں آئیں گی خیر یہ باتیں ہم جب مثالوں پہ آئیں گے تو آپ کے سامنے آئیں گی اور آپ کے سامنے ان مثالوں سے یہ چیز ظاہر ہوگی کہ اس order کی اہمیت کیا ہے اور اس order کو ہم list data structure میں کیسے maintain کریں گے اب اگر آپ نے list بنانی ہے تو اس list کے اوپر آپ کیا کرنا چاہیں گے اگر آپ اس اگلی سلائٹ پہ دیکھیں تو یہ کافی لمبی list of operations ہے لیکن دیکھتے ہیں create list یہ ہم ایک method یا ایک function لکھیں گے جو کہ ہمیں ایک نئی list بنا کے دے گا اور اس کی مثال کچھ ایسے ہے کہ جیسے آپ نے array بنانی ہوتی تھی تو آپ کہتے تھے int x 6 یا ہم نے دوسری مثال جو دیکھی کہ int star y equal new y n یا 20 یعنی کہ ہم نے dynamically وہ بنائی تھی کچھ اسی طرح کا method کچھ اسی طرح کی function ہم یہاں پہ بھی چاہیں گے اس کے بعد copy یعنی کہ ایک list کو دوسری list کی copy بنا دو یا ایک list کی copy بنا کے دوسری list میں ڈال دو اگر array کو آپ سامنے رکھیں تو بات وہیں آ جاتی ہے کہ ایک array کی copy دوسری array میں بنا دیں clear یہ function جو ہم لکھیں گے وہ list کے اندر سے ساری چیزوں کو نکال دے insert x اور اس کے بعد question mark ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس ایک نیا item ہے اس کو list کے اندر ڈال دو لیکن فیلحال میں نے یہ نہیں بتایا کہ اس کو list میں کہاں ڈالو پہلے ڈالو درمیان میں ڈالو آخر میں ڈالو یہ جگہ ہم بعد میں بتائیں گے اسی طرح remove remove ایک item لے گی اور ایک location پہ جا کہ اگر پرانا وہاں پہ کوئی item پڑا ہے تو اس کو نکال کے x وہاں پہ ڈال دے گی find x اس کا مطلب ہے کہ list میں ڈھونڈو کہ x ہے کے نہیں length یہ ہمیں list کی length بتائے گی کہ اس وقت اس میں کتنے items موجود ہیں اچھا ان operations کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو یہ question mark نظر آیا تھا تو میں بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے یہ نہیں بتایا کہ پہلی دوسری آخری کون سی location ہے اب اگر دیکھیں تو we need to decide what is meant by particular position we have used question mark for this there are two possibilities یعنی یہ question mark کے لیے دو چیزیں ہو سکتی ہیں پہلی use the actual index of the element insert after element 3 gets element number 6 this approach is taken by array یعنی کہ جب آپ نے array کی تیسری location پہ data کچھ ڈال نا تھا تو آپ کہتے تھے x 3 یا اگر اپنے چھٹی location سے کچھ لینا ہے تو x sub 6 کہ دیا یا actually x sub 5 کہا کیونکہ پہلی location 0 ہوتی ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم position اس طرح نہیں کہتے کہ پہلی دوسری تیسری بلکہ ہم کہتے ہیں کہ جہاں پہ بھی اس وقت کوئی current pointer ہے اب یہ current کیا رہتے ہیں اور وہ جہاں پہ کسی وقت ہوتا ہے اگر ہم کہتے ہیں کہ get یا update یا insert تو ہم کہنے کی کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جہاں پہ pointer ہے اس pointer پہ جا کے اس کے بعد کوئی چیز ڈال دو یا جہاں پہ یہ pointer ہے وہاں سے چیز نکال کے ہمیں دے دو یا جہاں پہ یہ pointer ہے اس item کو delete کر دو اس سے یہ ہوگا کہ ہمیں number نہیں استعمال کرنے پڑے گے البتہ یہ ہماری ذمہ داری ہوگی کہ یہ pointer جو ہے یہ آگے پیچھے مناسب طریقے سے ہوتا رہے اب آج کی آخری سلائیڈ آپ کے سامنے ہے if we کرنٹ کو آخری item پہ لے جائے گا next function جو ہے وہ current item کی position لے کے اس سے اگلے item پہ چلا جائے گا اور back جو ہے وہ current position کو ایک item پیچھے کر دے گا آج کا lecture یہاں اختتام پہ پہ پہنچا انشاءاللہ اگلے lecture میں ہم یہ list کی implementation دیکھیں گے کہ یہ methods جو ہم نے آج دیکھے یا جن کے بارے میں بات کی یہ functions جن کے بارے میں ہم نے بات کی یہ ہم ایک computer program میں کیسے لکھیں گے c++ میں کیسے لکھیں گے اور اس کے بارے میں تفصیل جو ہے وہ ہم آئندہ lecture میں انشاءاللہ cover کریں گے تب تب خدا حافظ